اور یہ ہمارا جانماز ہے ہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے کیونکہ ہم نے ہاں پہ یہ چھوڑا جانماز پڑھنا ہے اور یہ چیگہ ہے ہاں پہ مطلب فورت وغیرہ اور یہ ہمارا دھوٹا شٹینڈ ہے ہاں جیتے شر بنایا ہے اور وہ برطن شٹینڈ ہے اور یہ ہمارا چھوڑا ہے اسلام علیکم سامین دو سفر المظفر ہے اکتیس اگست ہے خبر کا عنوان ہے باقپت میں بھارت اسکاؤٹ این گائیڈ کا کیمپ اختتام پذیر وہاں طالبات کا کیمپ لگا تھا جہاں بچیوں نے بہترین فن کا مزارک ہے کرتب دکھائے ہیں یہ باقپت کی راشد کالونی مواقع مدرسہ الہدایہ دینیات لیل بنات میں کیمپ لگا ہے جہاں ماشاءاللہ جمع علمہ ہند کی طرف سے کافی اہم لوگ شریک رہے ہیں جہاں حاجی علی حسن بھائی شمشاد حافظ مظفر مولانا شاہد اور اس طرح جمع علمہ ہند کے حافظ قاسم جیسے لوگ موجود رہے ہیں اور جو خواتین ٹرینر ہیں محترمہ سلمانہ ہیں کیپٹرن رسیہ ہیں وہ سب موجود رہی ہیں اور ان تصابیر ویڈیو سے آپ اندادہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تحت بچوں نے کتنے بہترین فن کا کلا کا اور کرتب کا مزارک ہے دراصل جمع علمہ ہند کے صدر محترم مولانا سید محمود مدنے کا ایک ہی خواب ہے کہ کس طرح ہمارے بچے بچیاں مستعد ہو جائیں ان کی صلاحیتیں اُبھاری جائیں اور وہ ملک اور قوم کے لئے ملت کے لئے خدمت خدمت کے لئے تیار ہو جائیں ان میں قومی جذبہ پیدا ہو جائے حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہو جائے انہی تمام چیزوں کو انہی تمام کاموں کو طالبات کے اندر طالبہ کے اندر پیدا کرنے کے لئے اس طرح کے پروگرام ہوا کرتے ہیں باغ پس صحیح جناب قاری ساجد حق کے ہمارے رابطے میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ طالبات نے ماشاء اللہ بہترین پروگرام پیش کی ہیں اور جو موزدین امائدین شہر کے لوگ شریع کرے ہیں انہوں نے دیکھ کر خوش کا ادھار کیا ہے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر دراز کرے آپ ساتھ ساتھ موقع کی ویڈیو اور تصاویر ملاحظہ کرتے چاہئے ہیں